میں کیا ہوں؟ میں پکا سناتنی ہوں، میں پکا مسلمان ہوں اور میں پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں پکا سناتنی نہیں ہوں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو نبی آخر الزمہ ہوں میں تو آخری نبی ہوں، میں تو تمہیں ریمائنڈ کرنے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے گود میں سینٹس میں میں پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر آر وی سنگھ اور میرے والد دونوں باہر کے پڑے ہوئے تھے تو وہ پی ایم ایس پروینشل میڈیکل سروس میں آگئے آگرے میں پوسٹنگ ہو گئی دونوں گھر برابر تھے میرا میرے والد کا اجمل ڈاکٹر اجمل نسان خان اور آر وی سنگھ صاحب جب میری طبیعت خراب ہوئی ہو میری ماں مجھے پال رہی تھی تین چار تین سال کی عمر ہوگی تو آر وی سنگھ صاحب کی جو وائف تھیں وہ مجھے گود میں لے کے اپنے پاس رکھ لیں ان کی محبت اور ان کی ان کی محبت کہ میری جب طبیعت خراب ہوئی تین سال کے بچے کی تو مجھے انہوں نے ماں کی طلاح پالا اور میں جب بڑا ہوا تو میری والدہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ماں ہیں یہ تمہاری یہ مسز آر وی سنگھ نہیں ہے یہ آر وی نہیں اور جب میں بڑا ہوتا گیا اور جب میں ولایت سے واپس آیا تو آر وی سنگھ نے کہا بیٹے تم اب واپس نہیں جاؤ گے تم یہیں کام کرو گے کیجی میڈیکل کالیج میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کیا جذبہ ہے میرے دل میں صفقت آ رہا ہے نور ہی نور سربسر صلی اللہ محمد حسن کی دو مثال کیا پہنچے وہاں خیال کیا نور ہی نور سربسر صلی اللہ محمد آپ وہاں ہیں میں یہاں زارو نحیف و ناتوان ہجر میں کیسے ہو بسر صلی اللہ محمد پیغام آف پروفیٹ محمد بیٹے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی الگ مذہب ہے رسول کریم سرور کائنات نے یہ کہا اے لوگوں میں تو نبی آخر زمان ہوں میں تو آخری نبی ہوں میں تو کنفرم کرنے آیا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام یعنی اسلام کے معنے ہیں i submit in humility to the will of god سب سے پہلے اسلام آدم کو ملا کون آدم؟ آدم ایڈم آدم the first man on earth this is the way i was brought up بیٹے کبھی نہ سمجھنا کہ تم الگ ہو یہ ساری جتنے یہ مذہب ہیں یہ سب تمہارے ہیں ہمیشہ ان کے سامنے the prophet of islam says اے لوگوں میں تو نبی آخر زمان ہوں میں تو last prophet ہوں میں تو تمہیں یاد دلانے آیا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ ایک ہے میں تو اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتا ہوں میں ہی شروع ہوں میں ہی ختم ہوں میں ہی ایک ہوں there is only one religion in the world اور آپ یقین کیجئے کہ جب مجھ سے ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں میں نے کہا میں سناتنی مسلمان ہوں انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا صاحب سناتن دھرم it was the first religion the first name بے شک میں اللہ کو ایک مانتا ہوں وہ ایک نور ہے وہ light ہے وہ indefinable ہے this is the way i was brought up پھر میری اممہ جب میں بڑا ہوا سب نمازیں پانچوں وقت کی پڑھنا پندس سندرلال جو گاندھی جی کے ساتھ ان کی گود میں بٹھا دیا i was پندس سندرلال نے مجھے بیٹھ کے اپنی گود میں کہا کہ بیٹھے اب تم یہ پڑھو and i was taught sanskrit and hindi and geetha namami shami sham nirvan rupam vibhum vyap kam brahm dev sarupam nijam nirguđam nirvikalpam niriham chida kash va kash bhajeham guđangar sansaar param natoham manohot kothi prabhasi shareenam namidwe shirago namidwe shirago namidwe shirago namidwe shirago namidwe shirago nam между پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں پکا سنات نہیں ہوں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو نبی آخر زمان ہوں میں تو آخری نبی ہوں میں تو تمہیں ریمائنڈ کرنے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے وہ ایک نور ہے وہ ایک لائٹ ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سنر جن نہیں کوئی میرے سوا نہ ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی دوسرا پھر رویا ہے سب کچھ میرے تار میں ہیرے ہوں جیسے کسی ہار میں سنر جن میں ہوں آتما بالیقین جو ہے جانداروں کے دل میں مکین میں ہوں مثل جان اہل جان میں چھپا میں اول میں آخر میں در میں آن یہ سورج کی تابش میرا نور ہے جہاں جس کے جلووں سے معمور ہے رہے چاند رخشاں میرے نور سے یہ آتش درخشاں میرے نور سے سنر جن نہیں کوئی میرے سوا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان ایک تحفہ ہے دنیا کے لئے آپ یقین کیجئے میں تعریف نہیں کر رہا ہوں تعریف بہت غطرناک چیز ہے میں بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ ہمارے ہندوستان کے لوگ ہندو مسلم ہماری ہاں کے ہندو لیڈیز ہماری ہاں کے they are a gift of god to this world they understand the unity of god افسوس دیکھ لیجے کیا ہو رہا ہے نیبر کو ہمارے sorry i am being a bit political see what is happening to us اللہ کا شکر ہے کہ ایسی میری پیاری بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے جس نے جس نے جس نے جس نے اس جذبے کو نہیں نہیں بھئی میں تو صرف اس لئے کہہ رہا ہوں this is میں ذرا selfish ہو رہا ہوں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ان کے یہ شوہر ہیں وہ بیٹے کی طرح اور یہ یہ بیچاری اور آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں اور جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے میں شکر کرتا ہوں اس کا اور پھر آپ سب کے سامنے بہت شکریادہ کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ نے موقع دیا آج معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ہساسپیٹل جانا ہے تو میں چلا جاؤں گا مگر دل سے آپ کا شکریادہ کرتا ہوں اور میں گنگا پتر ہوں میں الاباد میں پیدا ہوا اور میرا گر گنگا کے کنارے وہ اس جگہ پہ ہے جہاں سے رام چندر جی نے چلے تھے اور یہدیہ سے آئے تھے اور واک کر کے گئے تھے اور پھر سنگر بیرپور پہ انہوں نے دریا کو پار کیا آپ کا یہ جان اسار پیدل وہاں گیا کیونکہ ہمارے گھر سے تھوڑی دور پہ میں بوٹ میں بیٹھا میں نے دریا کو پار کیا ہے آپ یقین کیجئے کہ میرے آنکھوں میں آنسو تھے جو جو جذبہ میرے بزرگوں نے مجھے دیا جو جو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ایک ہے وہ ہر جگہ ہے وہ نور ہے میں نے اس کو پہچانا بس ہمارے ہندوستان کی بہت بڑی بڑا توفہ ہے ایسے بچیاں ایسے لوگ یہاں موجود ہیں ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور اگر انڈیا ہے یہاں پہ سے سکتے ہیں پہجار کریں گے آپ پچاس ٹوپے رہائیے پچاس بم بنی جو مگر جب تک آپ کے دلوں میں یہ جذبہ نہیں ہوگا یہ تڑپ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا یا اللہ ایسے پیارے لوگوں کو تناہیں ایسے پیارے لوگوں کو چاہیں یہ پیغام محبت دنیا میں پہل جائے